ادھر بات کریں اگر دلی ویدان سبھا چناؤ کی تو ای ویم کا راگ ایک بار پھر یہاں آلاپا جا رہا ہے اور یہ راگ علاپ رہی ہے آم آدمی پارٹی جبکہ ایگزٹ پولز بتا رہے ہیں کہ دلی میں کیجریوال سرکار بننی جا رہی ہے دلی ویدان سبھا چناؤ کے لیے ہوئی ووٹنگ کے بعد آئے ایگزٹ پولز کے انمان کے مطابق آم آدمی پارٹی سرکار بنانے جا رہی ہے پھر بھی کیجریوال اینڈ کمپنی ای ویم پر سوال اٹھا رہی ہے آم آدمی پارٹی کو شک ہے کہ بی جی پی ای ویم میں چھیڑ چھاڑ کر کے چناؤ پرینام میں بدلاؤ کر سکتی ہے موٹنگ کے بعد اروین کیجریوال کے گھر پر پارٹی نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی پارٹی نے فیصلہ لیا کہ ووٹوں کے گینیتی ہونے تک کارے کرتا ہر بوت کی ای ویم پر نظریں بنائے رکھیں گے آم آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ نے آروپ لگایا کہ بابرپور ویدھان سبا میں غلط طریقے سے ایک ادھکاری نے ای ویم اپنے پاس رکھے وہیں گوپال رائے نے سرستی ویہار میں گڑبڑی کے آروپ لگائے سانتی ویدیا نکیتن میں یہ بابرپور کا معاملہ ہے جہاں پہ کہ یہ ای ویم کے ساتھ یہ کرمچاری مہودے کو لوگوں نے پکڑ رکھا ہے یہ ای ویمز ہیں اسی پرکار کی ایک سوچنا بسواس نگر سے بھی آ رہی ہے سٹرانگ روم کی سرکشہ کے لیے اس کے باہر انتجام ایسا کیا جائے جس سے وہ لوگ وہاں رہ سکیں دیکھ سکیں کہ ای ویم کے ساتھ کسی بھی پرکار کی چھیڑ چھاڑ نہ ہو سورستی ویدیا نکیتن پولنگ اسٹیسن پر ادھکاری خالی ای ویم کے ساتھ پکڑا گیا ہے پبلک ان کو گھیر کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور ادھکاری جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ ایک حالی ای ویم نے کہاں جا رہا ہے اس لئے یہ من میں سبھی لوگوں کے من میں پبلک کے من میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے ابھی ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے سٹرانگ روم کی رکھوالی کے لیے اوجنا بنائی ہے اور پوری طرح سے پارٹیس پر نگرانی رکھے گی ایکجٹ پولز کے نتیجے آنے کے بعد گریہ منتری امرشاہ نے بھی پارٹی نتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک میں پارٹی ادھکش جے پی نڈہ بھی موجود رہے بیٹھک میں چناو اور ایکجٹ پولز دونوں کے بارے میں چرچہ ہوئی ڈلی بی جے پی ادھکش منوستیواری نے کہا کہ سازش کے تحت ای ویم پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں مجھے ایسا ایک سازش کی بھو آ رہی ہے کہ پہلے اس کو ایسا محول بنایا جائے کہ جب بی جے پی کی سرکار بنے تو پھر کہیں گے ای ویم کا دوست ہے ہم بھائیہ ای ویم کو دوست نہیں دیتے جرطہ اپنا ڈیسائیڈ کرتی ہے ہم جھارکن نہیں جیت پائے تو ہم نے ای ویم کو دوست نہیں دیا ہے ہم جہاں نہیں جیت پائے وہاں بھی ای ویم کو دوست نہیں دیے اور جہاں جیتے ہیں وہاں بھی ای ویم کی تحریف نہیں کرتے ہیں حالانکہ چناؤ آئیوگ نے کہا کہ پچھلی بار دلیش کی چناؤ میں قریب بارہ فیصیدی ای ویم میں گربڑی آئی تھی جبکہ اس بار ایک پرتیشت سے بھی کم ای ویم بدلے گئے بیرو ریپورٹ زی میڈیا ادھر بی جے پی نیتا ویجے گویل نے کہا کہ دلی کی جنتہ ایسی سرکار چاہتی ہے جو کیندر کے ساتھ تال میل بٹھا سکے وہاں کانگریس نیتا اروندر سنگھ لولی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کانگریس دلی میں بہتر پردرشن کرے گی دلی کا ووٹر سرکشہ اور شانتی چاہتا ہے دلی کا ووٹر وکاس چاہتا ہے دلی کا ووٹر چاہتا ہے کہ ایک ایسی سرکار آنی چاہیے خودی جی ایک طرف سے بڑے اور کڑے قدم اٹھا رہے ہیں تین سو ستر ہے رام مندر ہے اب ناغرکتہ سنشودن قانون کو لے لیجے جو سنسط سے پاس ہوا کنٹو اس کے اوپر شاہین باگ کا دھرنا لگا دیا جاتا ہے اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ لمبی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں وہاں پر تو جاہر طور پر لوگوں کو یہ جرور دیکھنا پڑے گا کہ دلی کے اندر سرکشہ شانتی چاہیے دیکھیں ایسا ہے کہ جو لوگ کوئی کام نہیں کرتے وہ پولرائزیشن کرتے ہیں ہمارے لیے یہ چناوی ایشو نہیں ہے ہندوستان کا سویدھان کا سمان کرنا اس کی رکشہ کرنا پرتیک بھارتیہ کا فرض ہے تو اس میں ہندو مسلم سکھ حسائی کہاں سے آ گیا کانگریس اور کانگریس کی لیڈرشپ جو نرسی اور سی اے کا ویروت کر رہی ہے وہ ہندوستان کے سویدھان کے لیے کر رہی ہے ہندوستان کے سویدھان کو بچانے کے لیے کر رہی ہے وہ کسی دھرم مشیش کے لیے نہیں کر رہی ہے اور ہمارے لیے یہ راجنیتی ایشو نہیں ہے کچھ لوگ جو کام کرتے نہیں ہیں ان کی سرکاریں کام کرتے نہیں ہیں وہ اس کو راجنیتی ایشو بنانا چاہتے ہیں کانگریس بہت بہتر پوزیشن میں رہے گی اور ہریانہ سے زیادہ سیٹے جو ہیں ہریانہ سے زیادہ بیٹر پوزیشن دے وایا ہے دلی میں کانگریس کرے گی